بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو اب ہنی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو چاند گرن ہے یا سورج گرن ہے اس کا پریکننٹ عورت کے اوپر یعنی جو عورت حاملہ ہے اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا یہ عوامی خیالات ہیں عوام کہتی ہے کہ جناب عورت جو حاملہ ہوتی ہے وہ چھوڑی سے کوئی چیز کاٹے نہیں کیونکہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی عزو کر جائے گا کوئی ناک کٹا ہوا ہوگا تو کوئی کان کٹا ہوا ہوگا یا جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا یہ محض تخیلات ہیں یہ ذہنی اختیرات ہیں شریعت متحرہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی شریعت متحرہ اس کی متعلق کیا فرماتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چاند گرن یا سورج گرن یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو جب یہ لگے تو اس وقت استغفار کرنا چاہیے اس وقت نماز ادا کرنی چاہیے نہ یہ کہ جناب اس کے متعلق مختلف قسم کی نظریات اور تواہمات وہ قائم کر لیے جائیں خیر فنی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں کہ علم فلکیات کی روشنی میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو چاند گرن ہے یا سورج گرن ہے اس کا کسی حاملہ عورت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاند گرن یا سورج گرن ہوتا ہے ایک سال کے اندر چار یا پانچ مرتبہ ضرور لگتے ہیں اب اگر یوں کہا جائے کہ جناب یہ جو حاملہ عورت ہے اس کے اوپر یہ گرن کا اثر پڑتا ہے پھر تو یہ لازم آئے گا کہ جناب جو ایک بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے وہ نو مہینے رہتا ہے اب زیادہ زیادہ نو مہینے وہ ماں کے پیٹ میں رہا تو اب اگر پانچ گرن نہ سہی چار نہ سہی تین نہ سہی دو نہ سہی ایک چاند گرن تو وہ عورت ضرور پائے گی تو اب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جناب جب ایک سال کے اندر چار یا پانچ مرتبہ گرن لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ماں نے جنا ہے تو کوئی بھی صحیح آزا ولا نہ ہو سلامت العزا نہ ہو تو یہ تو بالکل ایک انہونی سی بات ہو جائے گی اب آپ کہیں گے کہ جناب کیا واقعی سال کے اندر چار یا پانچ گرن لگتے ہیں اور جبکہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آزا جو ہوتے ہیں یہ جو چاند گرن ہوتا ہے یا سورج گرن ہوتا ہے جو ہمارا پاکستان ہے پاکستان کے اندر یہ اکثر نظر نہیں آتے وہنہ گرن لگتے ہیں تو وہ ساؤتھ امریکہ وغیرہ کے اندر یا ساؤتھ جتنے بھی مقامات ہیں دنیا کے اندر وہاں عام طور پر چاند گرن اور سورج گرن زیادہ نظر آتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو کہ نارتھ کے اندر واقع ہے تو یہاں پر اتنا نظر نہیں آتا اب جو دوہزار اٹھارہ ہیں دوہزار اٹھارہ کے اندر تین سورج گرن لگنے ہیں اور دو چاند گرن لگنے ہیں ایک چاند گرن تو یہی اکتیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو لگنا ہے اس کے بعد پندرہ پندرہ فروری پندرہ فروری کو سورج گرن لگے گا اور اسی طرح پھر تیرہ جولائی کو سورج گرن لگے گا اسی طرح بائیس جولائی کو چاند گرن لگے گا اور پھر گیارہ اگست کو سورج گرن لگے گا یعنی مطلب کیا کہ اس سال کے اندر دوہزار اٹھارہ کے اندر پانچ گرن لگنے ہیں دو چاند گرن اور تین سورج گرن تو لہٰذا اب ہونا ہی ہوں چاہیے کہ اگر یہ واقعی گرن کا کسی حاملہ عورت کے اوپر اثر پڑتا ہے تو پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ جناب کوئی بھی شخص جو ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہے تو یقیناً چاند گرن اور سورج گرن وہ لگے ہیں تو اس دوران ماں کے پیٹ کے اندر جب وہ بچہ پیدا ہوا ہو تو پھر وہ بھی ناقص ہو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ صحیح العزاء ہوتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ یہ محض لوگوں کے تباہمات ہیں اور ان تباہمات کے پیچھے نہیں چلنا موسیقی